سوال نمبر ایک صوبہ خالی پیٹ سیپ کھانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے سوال نمبر دو روجانہ کیلے کھانے کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے سوال نمبر تین روجانہ ایک انا کھانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے سوال نمبر چار امروت خانے سے شریک کو کیا فائدہ ملتا ہے سوال نمبر پاس روجانہ پپیتے کھانے کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے سوال نمبر چھے روجانہ سنترے کا سیون کرنے کے کیا فائدہ ہوتا ہے سوال نمبر ایک صبح خالی پیٹ سیف کھانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے دراصل اگر آپ صبح خالی پیٹ سیف کا سیون کرتا ہے تو آپ کو بہت سارے فائدے پرابت ہو سکتا ہے جیسے نمبر ایک اگر آپ صبح خالی پیٹ سیف کھاتا ہے تو اس سے دل کی صحت اچھی رہتی ہے سیف میں موجود فائیور بلٹ پریسر کو نیانتر میں رکھتا ہے اس کے علاوہ سیف میں ویٹامین سی اور پوٹینشن بھی ہوتا ہے یہ تتوہ ہردے روک کے خطرے کو کافی حد تک کم کرتا ہے اس لئے جسے ہردے روک ہو یا نہ ہو دونوں ہی کو صبح خالی پیٹ سیف کا سیون کرنا چاہیے نمبر دو صبح خالی پیٹ سیف کھانا ہر طرح سے فائدہ پہ جاتا ہے اگر آپ اپنے وجن کو نیانتر میں رکھنا چاہتا ہے تو صبح خالی پیٹ سیف کا سیون کر سکتا ہے روز صبح ایک سیف کھانے سے آپ اپنا وجن کم کرنے میں سفلتا پا سکتا ہے سیف میں فائیور کی ماترہ اچھی ہوتی ہے ایک تو اسے کھانے سے آپ کو زیادہ دے تک بھوگ نہیں لگتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ بار بار زیادہ کھانے سے بچے رہتے ہیں اور آپ کا وجن دیرے دیرے کم ہونے لگتا ہے نمبر تین اگر آپ کو صبح پیٹ نہ صاف ہونے کی شکایت ہے تو صبح ایک سیف آپ کو جروع کھانا چاہیے یہ آپ کی کبچ کی سمسیہ کا سمادھان کر سکتا ہے کبچ گیس اور ڈائیجیشن کی سمسیہ میں خالی پیٹ سیف کا سیون کرنا لابدائک ہوتا ہے سیف میں فائیور ہوتا ہے جو دیرے دیرے کبچ کی سمسیہ کو کم کرتا ہے اگر آپ چاہے تو سیف کی جنگہ اس کے مربع کا استعمال بھی کر سکتا ہے نمبر چاہز سیف میں بھرپور کیلسیم ہوتا ہے اس کو روز کھانے سے ہڈے مجبوط ہوتی ہیں خالی پیٹ سیف کھانے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے آپ کی ہڈے مجبوط ہوں گی اور آپ کے شریع کو کیلسیم کی بھی بھرپور ماترہ ملتے رہے گی نمبر پاچ ہے جب ہماری بوڈی میں آئرن کی کمی ہونے لگتی ہے تب شریع میں کمجوری محسوس ہوتی ہے یہی اس بات کا سنکیت ہے کہ ہماری بوڈی میں خون کی کمی ہو رہی ہے اگر آپ نیمی طروب سے خالی پیٹ سیف کا سیبن کرتا ہے تو اس سے خون کی کمی جیسی سمسیہ سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے سیف میں آئرن کی بھرپور ماترہ ہوتی ہے جو خون کو ساف کرنے کے ساتھ ساتھ شریع میں پریاب ماترہ میں آئرن کا اتپادن بھی کرتا ہے سوال نمبر دو روجانہ کیلے کھانے کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے دوسرک کیلے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انہ فلو کی دلنا میں کافی سستہ ہوتا ہے کیلے میں پائے جانے والے بیٹامین پروٹین اور انہ پوسٹ تتوے ایک سوست شریع کے لئے بہت جروری ہوتا ہے اب ہم آپ کو بتاتا ہے کہ روجانہ کیلے کھانے سے آپ کو کیا فائدہ مل سکتا ہے جیسے نمبر ایک کیلے میں بھرپور ماترہ میں کارباہیڈرز ہوتا ہے اسے کھانے سے پیٹ جلدی بھا جاتا ہے اگر صبح صبح آفیس یا کولی جانے کے چکر میں بریفاس چھوٹ جاتا ہے تو ایک کیلہ کھا کر نکلیں کیونکہ کیلے کھانے سے انسٹین انرجی ملتی ہے آپ کو دن بھر کی اوجہ دیتا ہے نمبر دو کیلے کے سیون سے پاچھے سمبندی سمسیہ دور ہوتی ہے ہیلتھ ایکسپرٹ کے انوسع کیلے میں جو اسٹاز ہوتا ہے وہ ہمارے پاچھے تندھ کے لیے اہم گوڈ بیکٹیریہ کے لیے فائدہ بند ہوتا ہے کیلے انٹی ایسیڈ بھی ہوتا ہے اس لیے اگر آپ کو سینے میں جلن کی سمسیہ ہوتی ہے تو کیلے کا سیون آپ کو فائدہ پہنچائے گا نمبر دن کیلے میں ٹیفٹو فین نامر تتو پایا جاتا ہے اس ٹیفٹو فین کی وجہ سے ہمارے شری میں سیرٹونک بنتا ہے سیرٹونک کو ہیپی ہارمونز بھی کہا جاتا ہے اس سے تناب دور رہتا ہے نمبر چار بلیٹ پیسے کے مریجوں کے لیے بھی کیلے خانہ اچھا مانا جاتا ہے ہائی بی پی کے مریجوں کے لیے کیلے خانہ خاص طور پر فائدہ بند ہو سکتا ہے نمبر پانچ کیلے میں فائیبر کی ماترہ کافی ہوتی ہے ساتھ ہی کیلے میں شٹاز بھی پایا جاتا ہے یعنی کوئی انسان ناستے میں ایک کیلہ خاتا ہے تو اس سے اس دیر تک بھوگ نہیں لگتی ہے اس وجہ سے وجہ نینتر میں رکھا جا سکتا ہے سوال نمبر تین وجہ نے ایک انار کھانے کے کیا فائدہ ہوتے ہیں تس انار کے دانوں کے ساتھ انار کے جوس میں بھی کیلوری پروٹین فیٹس فائیبر پوٹینشیم فالر سوڑیم اور کربائیڈریٹس بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں ان سبھی پوسط تطوے کی پورتی کے لیے دن میں ایک انار جرور کھانا چاہیے اس کو کھانے سے آپ کو کچھ اور بھی فائدہ پرابت ہو سکتے ہیں جیسے نمبر ایک ہیلت ایکسپٹ کے مطابق ڈائیجیشن کو صحیح رکھنے اور کبج سے بچنے کے لیے فائیبر کا سیون کرنا چاہیے انار میں فائیبر بھرپور ماترہ میں پاہ جاتی ہیں جو ڈائیجیسٹس سسٹم کو درست کر کبج کی پریشانی سے چھٹکارہ دلاتی ہیں نمبر دو انار میں موجود پوٹینشیم اور فائیبر ہیلتی ہارٹ کے لیے بہت جروری ہوتا ہے ہر روز ایک انار خانے سے بوڈی میں ایلڈی ایل یعنی بیٹ کلسٹر کم ہوتا ہے اور ہائی بلڈ پریسر کی سمسیہ سے لے کر کئی ہارٹ سمسیہیں سمندی بیماروں سے بچاب ہوتا ہے نمبر دین ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو انار اور انار کے جوس کا سیون روز کرنا چاہیے یہ ہے بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں کافی فائدہ بند ہوتا ہے انار کا سیون کرنے سے گوڈ کلسٹر یعنی ایلڈی ایل لیول کو بڑاوہ ملتا ہے اور ہارٹ سمندی پریشانیوں کا خطرہ کم ہوتا ہے نمبر چار ہارٹ سمندی بیماریاں ہائی بلڈ پریسر کلسٹر اور ڈائیبیٹیز جیسی کئی گمبیر بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے اور انار ایتھر سائننکس انٹی اکسیڈینڈ میں ہائی ہوتا ہے جس کا سیون کرنے سے ان سبھی ہیلتھ پروولم سے چھٹکارہ مل سکتا ہے سوال نمبر چار امرود کھانے سے شریع کو کیا فائدہ ملتے ہیں جیسے نمبر ایک بجن کم کرنے میں امرود بہت کائگر ہوتا ہے اس میں فائیور کی ماترہ ادھیک ہوتی ہے جو بجن کو بڑھنے نہیں دیتی ہے وہی امرود کھانے سے رو پدر و شمتہ بھی بوشٹ ہوتی ہے اس سے آپ کا بلش یوگر لیور کنٹول میں رہتا ہے اسے گروہ بستہ کے دوران بھی خوایا جا سکتا ہے نمبر دو امرود کھانے سے آپ کی آنکھوں کی بھی صحت اچھی ہوتی ہے یہ ہے فل بیٹامین اے سی ویف فولیٹ سے سمبرد ہوتا ہے ساتھ ہی اس میں جنک اور کوفر جیسے تتو پائے جاتا ہے جن لوگوں کو کم عمر میں آنکھوں کی سمسیہ ہوتی ہے ان کو تو اسے جروع آخر میں شامل کر لینے چاہیے نمبر تین امرود میں پائے جانے والا مینگنیشم آسپیسیوں کو مجبوط اور راحت دینے کا کام کرتا ہے اس کو کھانے سے تنابی کم ہوتا ہے اگر آپ افساس سے پیڑیت ہے تو اس کا سیون جروع کریں نمبر پاچ امرود خاص اوسو کی صحت کے لیے بھی ایک اچھا آپشن ہے یہ ہے فل سکانوں کی تعداد کو بڑھاتا ہے اور یون سواستے کو بہتر بناتا ہے نمبر چھے امرود ڈائیوڈیس سے بھی بچاتا ہے اس میں رچ فائیور کنٹین اور لو گلائسیمک انڈیس پایا جاتا ہے لو گلائسیمک انڈیس اچانک شوگر لیور بڑھنے سے روکتا ہے وہی فائیور کے قرارن شوگر اچھے سے ریگولیٹری ہوتی رہتی ہے سوال نمبر پاچ رو جانا پاپیتہ خانے کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے جیسے نمبر پاپیتے کے سیون سے پاچن تنتر شکریہ رہتا ہے پاپیتے میں کئی پاچن ایکزائم ہوتا ہے ساتھ ہی اس میں کئی ڈائیٹری فائیور بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے پاچن کے لیے صحیح رہتی ہے نمبر دو پاپیتے میں اچھ ماتر میں فائیور موجود ہوتا ہے ساتھ ہی یہ بیٹامین سی اور انٹی اکسن سینسے بھی بھرپور ہوتا ہے اپنے انہی گڑوں کے چلتے ہیں کلسٹروں کو نینتل کرنے میں کافی اثر دار ہے نمبر دین ایک مدی مکار کے پاپیتے میں 120 کیلوری ہوتی ہے ایسے میں اگر آپ وزن گھٹانے کی بات سوچ رہے ہیں تو اپنی ڈائیٹ میں پاپیتے کو جرور شامل کریں اس میں موجود فائیورز وزن گھٹانے میں مددگار ہوتے ہیں نمبر تین روک بطری و شاملتہ اچھی ہو تو بیماریاں دور رہتی ہیں پاپیتہ آپ کے شریعے کے لیے اوشک ویٹامین سی کی مام کو پورا کرتا ہے ایسے میں اگر آپ ہر روز کچھ ماتن میں پاپیتہ کھاتا ہے تو آپ کے بیمار ہونے کی آشنگ کم ہو جائے گی نمبر پاس پاپیتے میں ویٹامین سی تو بھرپور ہوتا ہی ہے ساتھ یہ ویٹامین اے بھی درد کی شکایت ہوتی ہے انہیں پاپیتے کا سیون کرنا چاہیے پاپیتے کے سیون سے اے کو جہاں پیریس سائیکل نیامین رہتی ہے وہیں درد میں بھی ارام ملتا ہے سبال نمبر چھے روزانہ سنترے کا سیون کرنے کے کیا فائدہ ہوتا ہے جیسے نمبر ایک امیونٹی کو بڑھانے میں مددگار ہے سنترہ سنترہ میں ویٹامین سی اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے جو امیونٹی کو بڑھانے کا کام کرتا ہے مضبوط امیونٹی شریع کو کئی طرح کے سنکمہ سے بچانے میں مدد کر سکتی ہے نمبر دو ہردے کو درست رکھنے کے لیے آپ سنترے کا سیون کر سکتے ہیں سنترے میں پایا جانے والے گنھ دل سمندی سمسیاؤں سے بچانے میں مدد کر سکتے ہیں آپ سنترے کے جوس کا بھی سیون کر سکتے ہیں نمبر دین پیٹ سمندی سمسیاؤں کے لیے بے حد گنھ کاری ہے سنترہ سنترے میں پایا جانے والے گنھ پاچن کو بہتر رکھنے میں مدد کرتا ہے اس سے مل تیاک کو آسان بنانے میں مدد مل سکتی ہے نمبر چار تھنڈ کا موسم آتے ہی کئی لوگوں میں گھڑیا پیروں میں درد کی سمسیہ دیکھنے کو ملتی ہے سنترے کا سیون کا شریع میں موجود یوریک ایسیڈ کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے نمبر پاچ سکین کو ہیلتی رکھنے کے لیے روزانہ سنترے کا کرے سیون سنترے کا سیون کا چوریاں جھائیاں اور فائن لائنز کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے اس میں موجود گون سکین کے لیے اچھے مانے جاتا ہے نمبر چھے اگر آپ کے بال جڑتا ہے یا کمجور ہے تو آپ کے لیے سنترے کا سیون فائدبند ہو سکتا ہے روزانہ سنترے خانے سے بالوں کو مضبوط گناہ چمدگاہ بنانے میں مدد مل سکتی ہے